کرونا وائرس کے سلسلے میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے ان لوگوں کے شرعی احکامات کیا ہیں ہم نے اسے بہت جگہ تلاش کیا اور جو اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ذاتی رائے پر بھی مبنی ہیں اور اگر وہ غلط ہیں اور پورا احتمال ہے اس کا اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اگر وہ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا سبب اسے بنائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا اس مرس میں انتقال ہو جائے تو اس کے غسل کا کیا بنے گا خیال اور رائے یہ ہے کہ اس انسان کی میت کے اوپر جو ڈاکٹرز غلاف چڑھا دیتے ہیں اس پہ دستانے وغیرہ پہن کے اور ڈاکٹرز اپنی پوری حفاظتی اقدامات کے ساتھ بغیر اس لفافے کو کھولے اسے تیمم کرا دے جیسے فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس پہ پٹی چڑھا دینی چاہیے اور پٹی پہ مسا کر لینا چاہیے تو یہ غلاف جو اسے پہنایا گیا ہے اس کو ہم کفن کے برابر تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ میت کے سطر کوئی چھپانا ہے نا کفن اس کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے اس کی بجائے پلاسٹک کا ٹکڑا ہے اور اس پہ چڑھا دیا گیا ہے تو تھیلی کے اوپر سے اس کو تیمم کرا دیا جائے اور تیمم کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنے ہاتھ یہ جو بھی ہے وہ اپنے ہاتھ پاک مٹی پہ مارے اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ پھیر دے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں پہ پھیر دے تو یہ تیمم ہو جائے گا پہلے ہاتھوں پہ پھیر دے پھر چہرے پہ پھیر دے یہ سب چیزیں اس کے حق میں درست ہو جائیں گی یہ تیمم اس کا ہو جائے گا اور جب تیمم ہو جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی تھیلی کفن کے قائم مقام ہے بلکل اسی طرح جس طرح فقہہ اور محدثین کی بحث ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اگر پٹی پہ مسا کر لے تو کیسا ہے امت میں بہت سے فقہہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ پوری پٹی کھولے اور پھر اس جگہ کو دھونے کی بجائے وہ مسا کافی ہوگا یہاں تک امت میں اس بات کے قائل اگرچہ اس پہ فتوہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے اور پگڑی پہ بھی ہاتھ پھیر لے تو باز محدثین اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اس کا مسا ہو گیا فتوہ اس پہنفیہ حضرات نہیں دیتے لیکن یہ کہ بہرحال ایسے شدید مواقع پہ ان چیزوں میں امت میں کچھ اکابرین کا مسئلہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پہ عمل کر لیا جائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب جب اس میت کو تیمم کرا دیا گیا اور کفن بھی دے دیا گیا ہلاف کے اس پیکٹ کے سلسلے میں تو یا تو اس کی تدفین کر دی جائے اور یا پھر اسے تابوت میں ڈال دیا جائے تو تابوت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا اب جائز ہو جائے گا کیونکہ اس کو غسل دے دیا گیا اگر غسل اس کا نہیں ہے تو یمم کرا دیا گیا نا تو جب تک تیمم نہیں کرایا گیا جنازہ اس کا جائز ہی نہیں ہوگا وہ پاک ہو گئی میت اب اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے اور اگر وہ تابوت میں ہے تو اس تابوت کو سیدھے سادھے زمین میں دفن کر دینا چاہیے ویسے بھی ہنفی فقہا کے نزدیک میت کو تابوت میں دفن کرنا افضل ہے عام حالات میں بھی کوئی آدمی میت کو سیدھا سادھا قبر میں اتار کر لٹانے کی بجائے اسے تابوت میں دفن کرتا ہے تو تابوت میں دفن کرنا اصل ہے تو یہ ہماری رائے ہے جس کے متعلق ہم نے ارز کیا کہ تیمم کرا دیا جائے اور تیمم کے بعد اس پلاسٹک کے بیک کو کفن کی جگہ پر مان لیا جائے اور پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے اور تابوت میں ڈال کر اس کی تدفین کر دی جائے یہ صرف رائے ہے اس پہ ملک میں دیگر اہل علم جو حضرات ہیں ان سے بھی دریافت کر لیا جائے لیکن امید ہے انشاءاللہ یہ کافی ہو جائے